نمستے ستری اکال اسلام علیکم مائی ڈیئر ڈیئر لسنرز آج کی مووی کا نام ہے مائی ہیپی میریج امید کرتی ہوں کہ اس مووی سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا نظریہ اس دنیا کو دیکھنے کا تھوڑا اور بہتر ہوگا تو بینہ کسی دیری کے ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جپان میں ہر ایک روائل فیملی جو کی ایک یونیک بلڈ لائن شیئر کرتی ہے کے پاس ایک ڈیفرن گفت ہے جیسے راجہ کی پاس فیوچر کو دیکھنے کا سب سے بڑا گفت ہے تو فیوچر کو دیکھتے ہوئے راجہ نے ڈیمنز اور سپیرٹس جو کی لوگوں کی لائف میں مصفورچون بدقسمتی لے کر آتے ہیں ان کو بوریل گراؤنڈ میں ہمیشہ کیلئے کیڑوں کی فارم میں دفن کروا دیا تھا اب یہ سب گفتڈ فیملیز سدھیوں سے راجہ کی کہنے پر بوریل گراؤنڈ کو کنٹرول کر رہی ہیں تا جو وہ کنڈری کو ان سے پروٹیکٹ کر سکیں یہاں ایک ڈریم میں کوئی بوریل گراؤنڈ میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کی باجو میں ایک نشان ہوتا ہے یہاں پر یہ آدمی بوریل گراؤنڈ کی کیڑوں کو فری کر دیتا ہے نیکسٹ سین میں ہمیں گفتڈ سائی موری فیملی کی بڑی بیٹی میو دکھائی دیتی ہے میو کے پیرنٹس کی شادی پولیٹیکل تھی پھر کچھ سالوں کے بعد میو کی موم کی بیماری کی وجہ سے دیت ہو جاتی ہے بعد میں اس کے ڈیڈ اپنی لور سے شادی کر لیتے ہیں جن سے ان کی ایک بیٹی کائیہ ہوتی ہے یہاں کائیہ کے پاس ڈیمنز اور سپیرٹس کو دیکھنے کا گفت ہوتا ہے اب کائیہ یہاں میو کی اوپر گرم چائے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت کروی ہے مجھے ایک اور بنا کر دو جب میو یہاں کائیہ سے مافی مانگتے ہوئے کارپٹ کو ساف کرتی ہے تو ان کے ڈیڈ وہاں آتے ہیں اور میو کو کہتے ہیں کہ اس کے کمرے میں سب کچھ ریڈی ہے تو وہ اپنے کپڑی چینج کر لی اپنے کمرے میں جا کر میو سوچتی ہے کہ آج اس کا اس گھر میں آخری دن ہے پھر وہ ایک کومب نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے دہیج میں صرف یہی ملا ہے ریڈی ہونے کے بعد اسے راستے میں کوزی ملتا ہے جس کی آج کائیہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر ہی ہے میو کوزی کو بتاتی ہے کہ لوڑ کڑوں سے اس کی میریج ہو رہی ہے کوزی یہاں میو کو کہتا ہے کہ وہ اسے ماف کر دیں کیونکہ وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں پایا تو میو کوزی کو کہتی ہے کہ اس میں کوزی کی کوئی گلتی نہیں ہے شاید جب وہ شادی کر لے گی تو اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں خوش رہ پائے گی اب وہاں پر کائیہ آتی ہے اور کوزی کو وہاں سے لے جاتی ہے جانے سے پہلے میو ایک کٹے ہوئے ٹری کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے پھر وہ اپنی آئیس کلوز کر لیتی ہے تو اسے اس کی موم دکھائی دیتی ہے نیکسٹ سین میں ہمیں راجہ دکھائی دیتا ہے جو کی بیمار ہوتا ہے راجہ یہاں فیوچر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بہت برا ٹائم آنے والا ہے یہاں کائیہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ لارڈ کڑو تو اپنے کٹر بیہیویر کے لیے جانا جاتا ہے پھر اس کی موم اسے بتاتی ہے کہ اگر لارڈ کڑو کو کوئی چیز اچھی نہ لگے چاہے وہ عورت ہو یا سپیرٹ وہ اسے کاٹ دیتا ہے لارڈ کڑو کی آج تک جتنی بھی بیویا رہی ہیں جو کی بہت رچ فیملی سے تھی وہ تین دن بھی اس کے ساتھ نہیں رہ پائیں میو یہاں کہتی ہے کہ جس فیملی میں اس کی میریج ہو رہی ہے وہ ایک بہت ویل نون اور اسپیکٹڈ فیملی ہے جن کے پاس ملٹپل گفٹس ہیں لارڈ کڑو ایک ملٹری کیپٹن ہے جو گفٹڈ لوگوں کی آرمی یونٹ کو لیڈ کرتا ہے نیکسٹ سین میں میو لارڈ کڑو کے گھر پہنچتی ہے تو دروازہ خود ہی اوپن ہو جاتا ہے اب وہ گھر کے اندر جاتی ہے اور لارڈ کڑو سے ملتی ہے میو جب اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے تو لارڈ کڑو کوئی ریکشن نہیں دیتا لارڈ کڑو کا یہ بہیویر دیکھ کر میو سوچتی ہے کہ اب تک تو اسے لوگوں کی اگنورنس سہنے کی عادت ہو گئی تھی کچھ ٹائم کے بعد لارڈ کڑو میو کو کہتا ہے کہ وہ کب تک اسی پوزیشن میں رہے گی اور اسے اپنا ہیڈ اوپر کرنے کو کہتا ہے اب وہ میو کو بتاتا ہے کہ اسے یہاں وہی کرنا ہوگا جو وہ کہے گا اگر وہ کہے گا کہ وہ یہاں سے چلی جائے تو وہ چلی جائے گی اگر وہ کہے گا کہ وہ مر جائے تو وہ مر جائے گی تو میو کہتی ہے ضرور لارڈ کڑو جو کہیں گے وہ وہی کرے گی اب رات کو میو کو اپنی موم سپنے میں دکھائی دیتی ہے جو میو سے سوری مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں پائی پھر آگے اس کی موم کچھ کہتی ہے جو اسے سنائی نہیں دیتا اور بعد میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے نیکسٹ مورننگ میو لارڈ کڑو کے لیے جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو وہ یوری سے ملتی ہے جو کی ایک ہاؤس سرونٹ ہوتی ہے اور میو کو کچن میں دیکھ کر سرپرائز ہو جاتی ہے اب وہ کھانا سرف کرتے ہیں یہاں جب یوری لارڈ کڑو کو بتاتی ہے کہ آج کھانا میو نے بنایا ہے تو وہ میو کو کھانا کھانے کو کہتا ہے جب میو کہتی ہے کہ وہ ان کے پہلے نہیں کھا سکتی تو لارڈ کڑو کہتا ہے کہ اس کھانے میں ضرور زہر ملا ہے تب ہی وہ اسے کھا نہیں رہی اور پھر وہاں سے بینہ کھانا کھائے چلا جاتا ہے اب لارڈ کڑو آرمی ہیڈکوارٹر جاتا ہے یہاں پر اس کی یونٹ کے کچھ آفیسر ایک سٹین چیز کو جب پیٹرولنگ کے ٹائم دیکھتے ہیں تو اسے ایک بوٹل میں ڈال کر لے آتے ہیں پر وہ بوٹل ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے سپیرٹس نکلنے لگتی ہیں یہاں پھر لارڈ کڑو آ جاتا ہے اور سیٹریشن کو ہینڈل کر لیتا ہے نیکسٹ سین میں لارڈ کڑو اپنے سینئر سے ملتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ ایکچول میں یہ ایک وریل گراؤنڈ کا کیڑا ہے جن کی کیپٹل میں آنے کی پریڈکشن راجہ نے پہنے سے ہی کر دی تھی اس لیے ان کو پکڑنے کی ڈیوٹی ایمپیریل آرمی کو دی گئی ہے یہاں جب لارڈ کڑو بھی کیپٹل کو ان کیڑوں سے پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ واری لیتا ہے تو وہ اسے اراتا سے ملواتے ہیں اراتا ایک اول ٹریڈنگ کمپنی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے جس کے پاس کافی کنیکشن ہوتے ہیں جو کی لارڈ کڑو کی اس کیس میں ہیلپ کرنے کو مان جاتا ہے رات کو لارڈ کڑو جب گھر پہنچتا ہے تو وہ میو کو دروازے پر بیٹھا دیکھتا ہے جو کی اسے صبح کے لیے مافی مانگتی ہے یہاں لارڈ کڑو میو کے جلے ہوئے ہاتھ اور پرانی ڈریس کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک بیلتھی فیملی سے ہے اب شاور کے بعد لارڈ کڑو میو کے نہانے کے لیے اپنی گفٹڈ فائر پاور سے پانی گرم کرتا ہے اور میو سے پوچھتا ہے کہ سائی موری فیملی کی گفٹڈ پاور بند کو کنٹرول کرنا ہے تو میو ہاں بول دیتی ہے پھر وہ میو کو کہتا ہے کہ آج صبح وہ تھوڑا چکرنا تھا پر اب سے وہ اس کے لیے کھانا بنا سکتی ہے پھر وہ میو کو اس کے شاور کے لیے ہربلز دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لارڈ کڑو کے جانے کے بعد میو سوچتی ہے کہ سائی موری فیملی کی بیٹی ہونے کی بجا سے لارڈ کڑو کو یہ لگتا ہوگا کہ اس کے پاس بھی کوئی گفٹ ہے پر جب انہیں پتا لگے گا کہ اس کے پاس کوئی گفٹ نہیں ہے تو وہ اسے گھر سے نکال دیں گی کیونکہ تب وہ ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہوگی نیکسٹ مورننگ جب میو لارڈ کڑو کو کھانا سرب کرتی ہے تو کھانے کی فرسٹ بائٹ کھاتے ہی وہ میو کی کھانے کی پٹیز کرتا ہے یہاں جب میو رونے لگتی ہے تو لارڈ کڑو اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں رو رہی ہے تو میو بتاتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے بنائے کھانے کی تعریف کی ہے اب ہیڈکوارٹر نکلنے سے پہلے لارڈ کڑو میو میں انٹرسٹ لیتے ہوئے یوری کو میو کی دیلی روٹین پر نظر رکھنے کو کہتا ہے کیونکہ اب اسے سائموری فیملی کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا تھا سیر ہیڈکوارٹر میں گوڑو لارڈ کڑو کو بتاتا ہے کہ میو کو بچپن سے ہی ابیوس کیا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی گفٹ نہیں تھا یہاں جب لارڈ کڑو کو یہ پتا لگتا ہے کہ میو کی موم یوسوبہ فیملی سے بلونگ کرتی ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے اب یہاں اراتا آتا ہے اور ان کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ اسوبہ فیملی کو لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کرنے کا گفٹ ملا ہے جانے سے پہلے اراتا لارڈ کڑو سے کہتا ہے کہ جو انسان کسی لڑکی کو مہوں تک نہیں لگاتا تھا آج وہ اپنی فیونسے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے یوری یہاں لارڈ کڑو کو میو کی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میو سارا دن بس اپنی پرانی ڈرس کو سلتی رہتی ہے اور وہ ریسٹ بھی نہیں کرتی رات کو لوڑ کڑو میو کو کل اس کے ساتھ کہیں باہر چلنے کو کہتا ہے میو یہاں سوچتی ہے کہ جب وہ سائی موری فیملی میں تھی تب اسے گھر سے باہر جانے کی بھی پرمیشن نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے سٹی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے نیکسٹ مورننگ یوری میو کو جب باہر جانے کے لیے تیار کرتی ہے تو اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ اب بہتر دکھ رہے ہیں میو اسے کہتی ہے کہ یہ لوڑ کڑو کے دیئے ہوئے ہربل سے ہوا ہوگا یہاں یوری مسکراتے ہوئے میو کو بتاتی ہے کہ بچپن سے ہی لوڑ کڑو کو ہربل سے نفرت ہے اب تیار ہونے کے بعد جب لوڑ کڑو میو کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سرپرائز ہو جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر جب لوڑ کڑو میو سے اس کی موم کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کی موم کی دیتھ ہو گئی پھر جب میو کھانے کی فرسٹ بائٹ لیتی ہے تو وہ اتنا ٹیسٹی کھانا پہنی بار کھا کر سرپرائز ہو جاتی ہے میو کو کھانا انجوائے کرتا دیکھ کر لوڑ کڑو بھی خوش ہو جاتا ہے نیکسٹ سین میں لوڑ کڑو راجہ سے ملنے جاتا ہے جو اسے ایک شیلڈ بن کر کیپٹل کو بوریل گراؤنڈز کے کیڑوں سے پروٹیکٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے اب لوڑ کڑو سائی موری فیملی کے گھر جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ میو سے شادی کے لیے انہیں کوئی بھی کمپنسیشن دینے کو تیار ہے پھر اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے ان کو میو سے مافی مانگنی ہوگی وہاں سے جاتے ٹائم کائیہ لوڑ کڑو کو جب دیکھتی ہے تو وہ اتنے ہینڈسوم مین کو دیکھ کر اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ وہ کون تھا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ میو کا فیون سے تھا رات کو لوڑ کڑو جب اپنے روم میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے میو کے روم سے آوازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ اس کے روم میں جاتا ہے تو وہ میو کو اپنے نائٹ میرز میں روتا دیکھتا ہے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے لوڑ کڑو میو سے کہتا ہے کہ جو بھی دکھ اس نے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ایک دن وہ سب ہی ختم ہو جائیں گے نیکسٹ مورننگ ہم میو کو لوڑ کڑو کے لیے ہیر بینڈ بناتے ہوئے دیکھتے ہیں نیکسٹ سین میں میو لوڑ کڑو کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی گفٹ نہیں ہے اس نے صرف elementary school تک study کی ہے وہ اپنے پیڈنٹس کے گھر نونکروں کی طرح رہی ہے وہ educated نہیں ہے اسے وہ سب نہیں کرنا آتا جو کی ایک rich family کی daughters کرتی ہیں اس لیے وہ لوڑ کڑو کی لائق نہیں ہے پھر جب میو ایک ہیر بینڈ لوڑ کڑو کو دیتی ہے اس کا اتنا دھیان رکھنے کے لیے تو لوڑ کڑو میو کو کہتا ہے کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس کوئی گفٹ ہے یا نہیں وہ ان کے پیچ ضروری نہیں ہے اور ویسے بھی وہ جلدی ہی اس سے marriage کرنے کی سوچ رہا ہے اب وہ میو سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ یہاں پر رہنا چاہے گی تو میو خوشی خوشی ہام بول دیتی ہے پھر لوڑ کڑو میو کو اس کے دیئے ہوئے ہیر بینڈ سے اس کے ہیر ٹائے کرنے کو کہتا ہے ہیر بینڈ کا کلر دیکھ کر وہ اس کی پریس کرتا ہے اور میو کے ایفرٹس کے لیے اسے thank you بولتا ہے پھر وہ میو کو بتاتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ ہر روز گھر نہیں آ پائے گا نیکسٹ سین میں لارڈ کڑو اپنی یونٹ کے ساتھ ان سیٹیزنز کو دیکھنے جاتا ہے جو بریل گراؤنڈز کے کیروں سے انفیکٹڈ ہو گئے تھے یہاں گڑو لارڈ کڑو کو بتاتا ہے کہ یہ کیڑے پہلے لوگوں کے برین کو اپنے وش میں کرتے ہیں اور پھر ان کی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں جب وہ ہیڈکوارٹر واپس آتے ہیں تو لارڈ کڑو میو کو وہاں دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے جو وہاں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی نیکسٹ سین میں لارڈ کڑو میو کے لیے ڈریسز شوز بیگز اور ایک قوم بھیجواتا ہے قوم کو دیکھ کر یوری میو کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو قوم دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اسے شادی کا پرپوزل بھیج رہا ہے جسے دیکھ کر میو بہت خوش ہو جاتی ہے جب گیٹ پر کوئی نوب کرتا ہے تو میو دیکھنے جاتی ہے باہر کچھ آوات سن کر جب یوری وہاں جاتی ہے تو اسے میو کے سلپرز دکھائی دیتے ہیں یہاں پر میو کڈنیپ ہو چکی تھی اب ہیڈکوارٹر میں کوزی لارڈ کڑو سے ملتا ہے اور اسے میو کی کڈنیپنگ کے بارے میں بتاتا ہے یہاں پر میو کی سٹیپ مدر اسے کہتی ہے کہ اسے مافی چاہیے تھی نا وہ دے گی اسے مافی پھر کیا میو کو لارڈ کڑو سے انگیجمنٹ توڑنے کو کہتی ہے پر میو ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے راستے میں کوزی لارڈ کڑو کو بتاتا ہے کہ کیا لارڈ کڑو کو پسند کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے جب لارڈ کڑو سائی موری ہاؤس پہنچتا ہے تو دور کلوز دیکھ کر اسے آگ لگا دیتا ہے گھر کے اندر آ کر وہ میو کو ڈھونتا ہے اور اس کے فادر سے فائٹ کرتا ہے یہاں جب کیا اور اس کی موم میو کو ٹارچر کر رہی ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر لارڈ کڑو پہنچتا ہے لارڈ کڑو کو دیکھ کر مانو میو کے چہرے پر ایک سکون سا آ جاتا ہے اور پھر وہ بہوش ہو جاتی ہے پھر لارڈ کڑو میو کو اپنی باہوں میں اٹھا کر جب جا رہا ہوتا ہے تو کیا اسے کہتی ہے کہ میو تو یوزلس ہے اس کے پاس تو کوئی گفٹ نہیں ہے لارڈ کڑو کو اس سے انگیجمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس کے پاس گفٹ ہے یہاں لارڈ کڑو کیا کو کہتا ہے کہ اسے لکس اور گفٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آسمان بھی گر جائے تو وہ پھر بھی اسے نہیں چنے گا اب لارڈ کڑو کی جانے کے بعد میو کی سٹیپ مدر سائی موری ہاؤس کو جلتا ہوا دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے لارڈ کڑو میو کو بتاتا ہے کہ سائی موری فیملی کا گھر جلنے کے بعد وہ ایک پرائیوٹ ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے اور اب تو ان کا بزنس بھی ڈوب رہا تھا نیکسٹ سین میں اراتا لارڈ کڑو سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر وہ میو کی نائٹ میرز کا علاج چاہتا ہے تو وہ میو کو اس کے پاس لے کر آئے ہیڈکوارٹر جا کر جب لارڈ کڑو اراتا کی بلڈ لائن چیک کرتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ اراتا اور میو دونوں سیم بلڈ لائن شیئر کرتے ہیں پھر لارڈ کڑو جب گھر آ کر میو کو نائٹ میر میں دیکھتا ہے تو اسے اٹھا کر کام ڈاؤن کرتا ہے میو لارڈ کڑو کو یہاں کہتی ہے کہ اب وہ اور نائٹ میرز نہیں دیکھنا چاہتی نیکسٹ سین میں لارڈ کڑو میو کو اراتا کے پاس لے کر جاتا ہے اراتا میو کو ان کے پوروجوں سے ملواتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دونوں یوسوبہ بلڈ لائن سے بلونگ کرتے ہیں اور میو اس کے کزن ہے یہاں میو کے گرینڈ فادر سے لارڈ کڑو کہتا ہے کہ میو کو کون نائٹ میرز دکھا رہا ہے تو گرینڈ فادر کہتے ہیں کہ اسے کوئی نائٹ میرز نہیں دکھا رہا یہ سب یوسوبہ بلڈ کی وجہ سے ہے میو اپنی پاورز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے وہ اس کے دماغ پر ہیوی ہو رہی ہیں اب میو کے نائٹ میرز کو ہیل کرنے کے لیے لارڈ کڑو میو کو اراتا کے پاس چھوڑ کر ہیڈکوارٹرز چلا جاتا ہے ہیڈکوارٹر پہنچ کر لارڈ کڑو کو پتا چلتا ہے کہ ایمپیڈیل آرمی جو کیڑوں سے انفیکٹڈ تھی انہوں نے ان کی یونٹ پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے اس کی آدھے سے زیادہ یونٹ بھی انفیکٹڈ ہو گئی جب گرینڈ فادر اور اراتا ہیڈکوارٹر میں ہو رہی لڑائی کے بارے میں بات کر رہی ہوتے ہیں تو میو ان کی باتیں سن لیتی ہے جب وہ لارڈ کڑو کے پاس جانے کی زد کرتی ہے تو اس کی پاورز اراتا پر ہیوی ہو جاتی ہیں جس کے کارن اس کی آنکھ سے بلڈ آنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر جب میو گھبرا جاتی ہے تو گرینڈ فادر اسے کہتے ہیں کہ اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی جو ہوا وہ اس کی ڈریم ویور کی پاور جو اسے انسوبہ فیملی سے گفٹ میں ملی ہے کے کارن ہوا ہے اس پاور سے میو لوگوں کو ایک ڈریم یا سپیچول ورڈ میں ڈال کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے اور پھر وہ بھی اس ورڈ میں انٹر ہو سکتی ہے یہاں اراتا میو کو کہتا ہے کہ اسے یہاں رکھنے کا آرڈر راجہ نے خود دیا ہے اور وہ تب تک لوٹ کڑو سے نہیں مل سکتی جب تک راجہ کا آرڈر نہیں آ جاتا یہاں ہمیں بتا لگتا ہے کہ راجہ کو میو کی گفٹ کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا اسے ڈر تھا کہ اگر لارڈ کڑو جو کی لیڈر ہے سبھی گفٹڈ فیملیز کا اگر ڈریم ویور کی سپورٹ اسے مل گئی تو ایک دن وہ رویل فیملی کو ٹکر دے گا اور راجہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا اس لیے راجہ نے بریل گراؤنڈز کے ایکسپوز ہونے کا فائدہ اٹھایا اور لارڈ کڑو کو آرڈر دیا کہ وہ ان کی شیلڈ بنے گا یہاں پرنس کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ راجہ نے یہ سب اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا تھا ہیڈکوارٹر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لارڈ کڑو اپنے لوگوں کو ایسے دیکھ کر ہمت ہارنے لگتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اس کی اپنے یونٹ کے لوگ ہی اس پر اٹیک کر رہے تھے جن کو وہ مار بھی نہیں سکتا تھا نیکسٹ سین میں راجہ کو انجیکشن لگنے کے بعد جب اس کی موومنٹ بند ہو جاتی ہے تو پرنس ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ نشان دیکھتا ہے جو اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے بریل گراؤنڈز کی کیروں کو فری کیا تھا یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ کی دیتھ انجیکشن میں پوائزن ہونے کی وجہ سے ہو چکی ہوتی ہے اب اراتا میو کو کہتا ہے کہ صوبہ فیملی میں اگر کوئی ڈریم ویور آتی ہے تو فیملی میں کسی کو ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس بار اس کو وہ پروٹیکٹ کرے گا یہاں میو اراتا کو کہتی ہے کہ اسے لوڈ گڑوں کے پاس جانا ہے تو وہ میو کو کہتا ہے کہ وہ اپنی پاورز کو کنٹرول نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے اس کی پاورز اس پر ہیوی ہو کر اسے مار پی سکتی ہیں میو یہاں اراتا سے کہتی ہے کہ اگر وہ لوڈ گڑوں کے کسی کام نہیں آسکتی تو اچھا ہے کہ وہ مر جائے اتنا کہہ کر میو وہاں سے چلی جاتی ہے راستے میں ہیڈکوارٹر جاتے ٹائن اسے اپنی موم کی وہی لائن جو اسے اپنی سپنوں میں ہمیشہ میوٹ سنائی دیتی تھی آج وہ اسے کلیرلی سنائی دے رہی تھی اس میں میو کی موم اسے کہتی ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ اپنی زندگی میں بہت خوش رہے گی اب میو ہیڈکوارٹر پہنچتی ہے اور وہاں گر کر اپنی کومب توڑ لیتی ہے جب وہ بڑیل گراؤنڈ کے ورڈ میں انٹر کرتی ہے تو وہ شولجرز کو کیڑوں کو ختم کرنے کا آرڈر دیتی ہے اتنا کہتے ہی میو کی پاورز اس پر ہیوی ہو جاتی ہیں جب اراتا میو کو اس حال میں دیکھتا ہے تو اس کی پاورز کو کنٹرول میں لے کر آتا ہے اور میو کو پروٹیکٹ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ میں سبھی شولجرز کے اوپر سے کیڑوں کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب نورمل ہو جاتے ہیں نیکسٹ سین میں لارڈ کڈو میو کو جب دیکھتا ہے تو اسے ہگ کر لیتا ہے یہاں میو لارڈ کڈو سے کہتی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ اس کے پاس رہ کر گزارنا چاہتی ہے یہاں پرنس جو لارڈ کڈو کا چائلڈھوڈ فرنٹ ہوتا ہے لارڈ کڈو سے معافی مانگتا ہے ان سب چیزوں کے لیے جو اس کے ڈیڈ نے کی تھی یہاں لارڈ کڈو پرنس کو بتاتا ہے کہ میو کی موم کو پتا تھا کہ اس کے پاس ڈریم ویور کا گفت ہے اس لیے انہوں نے میو کی پاورز کو سیل کر دیا تھا پرنس لارڈ کڈو سے کہتا ہے کہ میو کی موم نے یہ سب اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا تھا تاج اس کے ڈیڈ کی طرح جو لوگ اپنی پاورز کا لارڈ کڈو یہاں کہتا ہے کہ اسے جان کر خوشی ہوئی کہ میو کو بھی کوئی اتنا پیار کرتا تھا پھر لارڈ کڈو پرنس سے کہتا ہے کہ راجہ کے کی ہوئے گلت کاموں کو بس ایک ہی پرسن صدار سکتا ہے اور وہ خود پرنس ہے نیکسٹ سین میں میو جب ایک ڈریس بیر کرتی ہے تو یوری اسے کمپلیمنٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور ویسے بھی اگر کوئی آپ کو دل سے چاہے پیار کرے تو آپ کی زندگی میں کانفیڈنس آ ہی جاتا ہے اب میو ہیڈکوارٹر کی انٹرنس پر لارڈ کڈو کا بیٹ کر ہی ہوتی ہے جب لارڈ کڈو اسے دیکھتے ہیں تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اسے لینے آئی ہے میو لارڈ کڈو کو امبریلا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے لگا کی سنو ہونے والی ہے یہاں لارڈ کڈو میو کا کیرنگ نیچر دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اب وہ گھر پہنچتے ہیں تو گیٹ پر میو لارڈ کڈو سے کہتی ہے کہ اس کی کومب ٹوڑ گئی ہے جس پر لارڈ کڈو کہتا ہے کہ وہ اسے ایک نئی کومب لے دے گا تو میو کہتی ہے کہ یہ کومب اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک ڈیپ میننگ ہے میو کی یہ بات سن کر لارڈ کڈو میو سے کہتا ہے کہ کیا وہ اسے شادی کرے گی تو میو کہتی ہے کہ اسے اپنے اس ڈیسیزن پر بعد میں افسوس تو نہیں ہوگا تو لارڈ کڈو کہتا ہے نہیں کبھی نہیں میو لارڈ کڈو کو بتاتی ہے کہ اس میں بہت ساری کمیاں ہیں تو وہ اس کی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اچھے سے ٹریٹ کرے اتنا کہہ کر میو لارڈ کڈو کا پرپوزل اسیپٹ کر لیتی ہے اور شادی کے لیے ہام بول دیتی ہے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا کوئی لاکھ چاہے آپ سے ان چیزوں کو چھیننے کی پر جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا آپ کی زندگی میں کتنی بھی بڑی تکلیفیں کیوں نہ ہوں کتنا بھی بڑا دکھ کیوں نہ آ جائے کوئی انسان آپ کو کتنا بھی نیچے کیوں نہ گرانا چاہے پر اگر آپ کی قسمت میں اوپر اٹھنا لکھا ہے آگے بڑھنا لکھا ہے نئی اچائیوں کو چھونا لکھا ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا آج کیلئے اتنا ہی میڈیر لسنرز پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے الالویدہ